اسلام علیکم امید آپ سب خیریت سے ہیں welcome back to recipes by Zabarizwan آج میں آپ کو sweet and sour pineapple chicken banana سے کھاؤں گی اور جس طریقے کا موسم آج کل چل رہا ہے گرمیوں کے موسم میں اس طریقے کے لائٹ کھانے چائنیز آپ انجوائے کر سکتے ہیں موسیقی میرے پاس آدھا کلو بون لیس چکن ہے جس کو میں نے کیوبز میں کٹ لیا ہے سائز آپ اپنے حساب سے رکھ سکتے ہیں پیسز کا ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ اور ایک انڈا انڈا جو ہے میں پھیٹ رہی ہوں اور یہ میں چکن کے اوپر ڈال دوں گی اور اس کے بعد میں اس میں کالی مرچ اور نمک ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی اب دو ٹی بل سپونز بھر کے کارن فلاور اور دو ٹی بل سپونز بھر کے میدہ اس کے اوپر ڈال دیجئے مکس کر دیجئے اچھے طریقے سے تاکہ یہ کوٹ ہو جائے کوٹنگ میں نے کر لی ہے اب میں اس کو فرائے کروں گی میڈیم ہائی فلیم پہ اب میں اس چکن کو فرائے کر رہی ہوں ڈیپ فرائے کرنا ہے گولڈن ہونے تک اس کو اور پورا گلنے تک پکانا ہے اور کوشش یہ کریں کہ جب آپ چکن کو ڈالیں تو اسی وقت اس کو مکس نہ کریں کیونکہ پھر کوٹنگ جو ہے وہ نکل جائے گی تو پانچ منٹ اس کو چھوڑ دیں پھر اس کے بعد اس کو چمچے سے مکس کریں پانچ منٹ کے بعد اب میں اس کو مکس کر رہی ہوں اور اسی طریقے سے اس کو گولڈن ہونے کے بعد گلنے کے بعد میں نکال لوں گی یہاں پہ چکن اچھے طریقے سے فرائے ہو گئی ہے اور اب میں اس کو ایک پلیٹ پہ نکالوں گی اس کے بعد میں چلوں گی اگلے سٹپ کی طرف سوس تایار کرنے کے لیے آدھا کپ کیچپ ایک کپ پائناپل جوس ایک چوتھائی چائے کا چمچ کالی مرچ دو کھانے کی چمچ چینی ایک چوتھائی چائے کا چمچ پائناپل ایسنس اور دو کھانے کے چمچ اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی سوئے سوس ان ساری چیزوں کو مکس کر کے میں اس میں پھر ڈالوں گی کارن فلاور ایک ٹیبل سپون کارن فلاور اب میں اس میں ڈال رہی ہوں اور بس اس کو مکس کر کے پھر میں چلوں گی اگلے سٹپ کی طرف ایک بڑی گرین کیاپسکم ہے میرے پاس اور تین چھوٹی ریڈ کیاپسکم ہے میرے پاس کیوبز میں ان کو میں کاٹ لوں گی ساتھ ہی میرے پاس تھوڑی سی گرین آنین ہے ہری پیاز ہے اور اس کو بھی میں چاپ کر لوں گی ریڈ کیاپسکم میں نے اپنے گھر کے پلانٹ سے توڑی ہے اور یہ فریش فریش شملہ مرچ میں استعمال کروں گی اپنے کھانے میں تین سے چار کھانے کے چمچے تیل لے لیجئے ایک پین میں اس کے بعد اس میں جائے گا ایک ٹیبل سفون بھر کے کٹا ہوا لہسن چاپڈ کارلک اس میں ڈالنا ہے پانچ سے چھے لہسن کے جوے استعمال کر لیجئے اس کے بعد میں اس میں گول والی لال مرچے ڈالوں گی ثابت اور آپ کی مرضی ہے آپ جتنی بھی مرچے چاہیں آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس جو گول مرچوں کا سائز ہے وہ چھوٹا ہے کافی تو پھر میں زیادہ استعمال کر رہی ہوں بٹ آپ کی مرچے کھاتا ہے آپ کتنی مرچے کھاتے ہیں دوسر صاف سے آپ ڈال لیجئے ہلکا سا ساتے کرنے کے بعد اب میں اس میں باقی کے انگریڈنس آڈ کر رہی ہوں اب میں اس میں کیپسکم اور چکن ڈال کے مکس کروں گی آدھا کپ پانیپل چنکس میں اس میں ڈال رہی ہوں اور اس کو بس ہلکا سا مکس کیجئے اس کے بعد میں اس میں ڈالنے جا رہی ہوں ساس جو ساس میں نے پچھلے اس میں پرپیر کی تھی بنائی تھی وہ میں اس میں پوری کی پوری ڈال دوں گی ساس ڈالنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے آپ کو اس کو پکانا ہے تاکہ ساس جو ہے وہ تھوڑی سی تھک ہو جائے اور بس ہری پیاز میں اوپر سے ڈالوں گی اور اس کو ہلکا سا مکس کروں گی اور پھر میں اس کو رائس کے ساتھ سرف کر کے آپ کو فائنل پریزنٹیشن دکھاؤں گی بہت ہی فلیورفل جوسی اور لائٹ سا یہ میل ہے اس کو ٹرائی کیجئے کیونکہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہے تو ہلکے ہلکے کھانے آپ لوگ بنائیے اور کھائیے تو آپ کو زیادہ اچھا لگے گا کلرفل سی یہ ڈش ہے سویٹ اور ساور کا کامبینیشن ہے اس کو ٹرائی کیجئے اور پھر مجھے بتائیے کہ یہ آپ کو کیسا لگا سویٹ اور ساور پانابل چکن ہے سویٹ اور ساور پانابل چکن ہے شکریہ شکریہ شکریہ